لیٹ پائلیٹ صاحب راجات پائلیٹ صاحب کے ٹائم سے وہ کانگریٹس میں تھے آج بھی ہیں وہ آکے بھی رہیں گے اور ان کے راجتی ہے فاقی وہ پاٹی میں کس طریقے سے کام کرتے تو ہے آدمی کو سچ لگے مجھے جو سچ لگا وہами ٹھیک لگا باینی کیا مجھے لگ رہا تھا پائلیٹ صاحب کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ بولا مجھے آج لگ رہا ہے میں علم کے ساتھ ٹھیک نہیں تو یہ بولا مجھے لگا یوتھ کے نcostis کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور سرکار کنٹرول نہیں کرے تو سرکار کو ہم نے پانچ سال تک اس سرکار کو مالپت میں تھی ہم نے اس کو راجستان کی جنتہ کے ہیت کے لیے کہ یہ راجستان کی جنتہ کا ہیت ہوگا مجبور سرکار رہے گی فیصلے کرے گی لیکن اس میں جو جس طریقے سے نوجوانوں کے ساتھ مہیلاؤں کے ساتھ کانونی ویوستہ کی جو اسکتیاں ہوئے ہیں تو اس میں جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہوگا آپ میں اب میں سومار کو ویدان سوا میں جا رہا ہوں اس ساری بات میں وہاں کروں آج راجستان ویدان سوا میں جو ایک مسئلہ ہوا ہے کہ سرکار نے اپنے ہی ایک منتری شریراجندر گڑھا جی کو برخاص کر دیا ہے ہم اے آئی ایم آئی ایم راجستان کی طرف سے اس کی مضمت کرتے ہیں اور سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ہی کا منتری آپ ہی کی سرکار کی خلاف صدر میں آئی الزام لگا رہا ہے یا آپ کا آپ کی کوئی کمی بینارہ ہے کہ راجستان پردیشیں محلائیں سرکشت نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے نہ کہ اپنے ہی منتری کو آپ کو برخاص کر دینا چاہیے ہم ایک بار پھر اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس پورے مسئلے میں راجندر گڑھا جی کے ساتھ ہیں اور ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ سنگیان لیں اور بھوشے میں اس طرح کی قدم نہ اٹھائے جائیں اور جو گڑھا جی نے محلاؤں کی استھیتی کے بارے میں بتایا ہے اس پہ آپ سنگیان سرکار سنگیان لیں سرکار اس پہ قدم اٹھائے تاکی محلاؤں کو برادستان میں سرکشت محسوس کرایا جا سکے